اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹک ٹک ہوں کے ٹکوما کے فلاورز بڑے پیارے ہوتے ہیں کئی کلرز میں ہوتے ہیں اورنج پرپل اور متلیف اس کے فلاورز کے شیفز بھی ہوتے ہیں اور آج ہم بات کرے ہیں یلو ٹکوما کے فلاورن پرانٹ کے بارے میں اس کو اسمجھگ گوری چوری کا پرانٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علامہ اس کو یلو بیل بین فلاورز کو کہا جاتا ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ میں نے کافی چھوٹا سا پلانٹ لیا تھا 50 روپیز کا اور اب دیکھئے یہ پلانٹ کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں ہوئی ہے پہلی بار فلاورنگ اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا آپ کو جلی سے دکھاؤں یہ فلاورز تین دن سے کھلے ہوئے اور اب گرنے والے ہو رہے ہیں تو یہ فلاورز بڑے خوبصورت ہے کلر بہت خوبصورت ہے اور جیسے کہ میں چیز دکھاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی چکوما کے پلانٹ ہیں اور یہ ہے میرے اورنج چکوما ہوتا ہے جس میں اورنج جلو تھوڑا مکس آتا ہے آپ کو دیکھاؤں اس میں فلاورنگ لگا تائر فلاورنگ ہو رہی ہے اور ابھی بھی دیکھیں اس کے بنے ہوئے ہیں اس کے کلرز بھی اس کے جو فلاورز بھی ہیں وہ کچھ اسی کی طرح کے کلر طرح کی ہوتے ہیں اور ایک لمبی فلیم کی طرح کی ہوتے ہیں پتلے پتلے سے وہ ہوتے ہیں کچھ جو اور خوبصورت ہیں وہ بھی میں آپ کو کسی طرح دکھاؤں گی اس کی بیل دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں اس کی بیل ہے اور یہ بھی کھلے گا تو آپ ریلی بلیف کیجئے بہت پیارے فلاورز ہیں وہ میں آپ کو دیکھاؤں گی تو آپ دیکھیں شیپ دیکھیں ان کے لیفز کے تھوڑا تھوڑے سے ڈیفرنٹ شیپ ہیں اس کے دیکھیں یہ بیل کی شکل میں جاتا ہے اس کے تھوڑے ڈیفرنٹ شیپ ہیں اس کے تھوڑے سے پتلے لمبے لمبے سے ہیں اور اس کے بلکل الگ ہیں تو یہ الگ الگ شیپ ہیں لیکن فلاورز اب ٹکوما کے ہی پلانٹ کلاتے ہیں یہ پلانٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے زمین پر لگتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بہت اس میں ہیوی فلاورنگ ہوتی ہے لیکن اسی لئے ہم اس کا پورٹ یہ ٹکوما کا تھوڑا بڑھا لیتے ہیں تو میں نے بھی لیا گا ہے ابھی چھوٹا ابھی میں نے اتنا بڑا پورٹ نہیں لیا ابھی میں نے لیا گیا بارہ انچ کا پورٹ چونکہ میں نے چھوٹا سالیا تھا اس پورٹ میں لگایا ابھی بھی اور بڑھا جائے گا تو میں اس کے چودہ یا سولہ انچ کا پورٹ ہوں گی تو اس پورٹ میں آپ کو اس کو لگا سکتے ہیں یہ اپنان گرمیوں کا پلانٹ ہے یعنی فول ڈے کی سنلائٹ میں یہ بہت اچھے تکیسے گرو کرتا رہتا ہے بہت زیادہ پانی اس کو پسند نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے بہت زیادہ پانی لیا تو یہ لہذا پانی جب بھی دیجئے تو دیکھ کے دیجئے سوک گیا ہو سوائل سوگ گئی ہو تو آپ پانی دیجئے ورنہ آپ کو پانی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کا پلانٹ اکثر فنگر سے خراب جاتا ہے اکثر اس پلانٹ میں آپ پانی ڈالتے رہیں گے یا دو طرح اور دو طرح ڈالتے رہیں گے لہذا آپ پانی چیک کر کے ڈالیں گے اچھے اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو کوئبت بتاؤں اس پلانٹ کے اب بان سائے بھی بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کی بان سائے ہی لگتی ہے کیونکہ یہ پلانٹ آپ اس کو باہر بار اس کو کٹنگ کرنی پڑتی ہے اس لئے کی زمین پر لگا جائے والا پلانٹ ہے اس کے لئے ہمیں جس طرح اور دوسرے پلانٹ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ایک سال بعد ڈیڑھ سال بعد اس کو نکالتے ہیں اسی طرح ہمیں اس کو بھی کرنا پڑتا ہے اچھے یہ پلانٹ آپ بشی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی اس پلانٹ کو بشی کر رہی ہے چھوٹے سال پلانٹ تب آپ دیکھیں یہ بشی ہوتا چلا چلا چاہا رہا ہے اس کو بشی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پلانٹ کی جو سائل میں نے بنا ہی ہے جو سائل میں نے اس پلانٹ میں بنائی ہے یہ اس میں چار چیزیں لیے ایک تو میں اپنی جو آم مٹی ہوتی ہے نرسری میں ہماری بہت اچھا بالو مٹی جو ہوتی ہے جو سینڈی سائل ہوتی ہے تو میں نے وہ مانرسی کی مٹی لیا ہے میں نے اس کے اندر گوبر کی کھار لیا ہے تھوڑی سی لیف کمپوز لیا ہے اور میں نے تھوڑی سی گوہ سمجھے وہ لیا ہے کوگوپیٹ یعنی اس طرح سے میں نے اس کی مٹی بنائی لیکن اچھی مٹی بھی ہو اور تھوڑی سی اس لیف پانی تھوڑی دے کے لیے وہ موائس پیر ہے بہت زیادہ تیزی سے بھی ڈھین آؤٹنا ہو جائیں لیکن یہ کہ پانی بہت دیکھ کے آپ نے اس پرانٹ پر پانی بہت دیکھ کے ڈالنا ہے اس پر سپری کرنا پڑتا ہے ہم سمجھتے کہ نئی کشنی ہوگا یہ پلانٹ کو لیکن جب سب پلانٹ کو آپ اس پر سپری کیجئے تو آپ اسکندر بھی سپری کیجئے اور جب آپ اپنے فرٹی لیزر ڈالی ہے تو بہت زیادہ فرٹی لیزر کی ایسا بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر رزن کے بعد ہر ہفتر ڈالیں نہیں آپ ہر فکرین ڈیس کے بعد اسکندر فرٹی لیزر ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر گوبر کی خات کلی پر فرٹی لیزر ڈال سکتے ہیں اور پوٹاش ڈال سکتے ہیں آپ تو سب چیزیں بہت اچھی جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے فرٹی لیزر ڈال سکتے ہیں اور بس آپ بھی دیکھیں بہت اچھا پلانٹ ہے آپ ضرور اس پلانٹ کو اپنے گھر میں جگہ دیجئے زمین پر لگائیے اچھا دوسری بات یہ کہ اس کو آپ سیٹ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اس کا سیٹ سے بھی نکلتے ہیں اس کے علاوہ اس کو برانچز بھی لگا جاتی ہیں تو اب جب آج کل پرسات کا موسم چل رہا ہے آپ ابھی بھی سپیرٹنگ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو جب ایسا سیزن آئے گا بہار کا موسم تب بھی آپ اس کو کٹین سے گرو کر سکتے ہیں اور ایزلی اندرسیز میں مل بھی جاتا ہے یہ پلانٹ کافی خوب سوید پلانٹ ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں اس کے پلانٹ بڑے بنچز میں نکلتا ہے لیکن چونکہ میرا بھی چھوٹا سا پلانٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بنچز میں نکلے تھے یہ دیکھیں میں فوکس نہیں کر با رہی یہ دیکھیں یہ بنچز نکلتا ہے لنبی چیستک لگنے یہ نکلتا ہے اس میں فلاورز نکلتا ہے لیکن چونکہ بھی چھوٹا پلانٹ ہے وہ فلاورز نکلتا ہے باری چوئی وہ سب مرجا گیا اسے پانی گرا اور اب یہ چار کھلیں اور اب یہ گرنے والے ہیں تین دن دو سے تین دنیں فلاورز ہو ہو چکے ہیں میں نے سوچا ہے جللی سے بٹیا بنا کے آپ کو دیکھاؤں ایتی کیوٹ لگ رہے ہیں پجلو کلر کے اب تین دن ہو گئے ہیں اب ان میں سے زیادہ تر فلاورز جھٹ جائیں گے اور ایک دو بچے گا ایک چھت یہ بچے گا یہ بچے گا یہ تیوٹا ہو گیا یہ بچے گا باقی تینوں آپ جھٹ جائیں گے تقیبا جھڑنے کے لیے دیکھیں وہ جھٹ جائیں گے تو یہ بناڈ اپنے گھر میں بہت ایزلی گروہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی دن میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی جو میرے سارے ٹکوما میں فلاورنگ ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ